بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آدھر ہیں چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم بات کریں گے سی فائب گیلکسی ٹرانسپورٹ ائرکرافٹ کے اوپر یہ امریکن ائر فورس کے پاس 1970 سے کام کر رہا ہے امریکن ائر فورس کا یہ لارجسٹ ائر پلین ہے اب یہ بسیکلی کیا کام کرتا ہے بسیکلی یہ ٹرانسپورٹ کا کام کرتا ہے کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے امرجنسی فوڈ ریلیفز وغیرہ کی سروسز دینی ہے آپ نے کوئی نیشنل کلیمیٹی آگئی ہے بیٹل ٹینکس وغیرہ ادھر ادھر بھیجنے ہیں ہیلیکاپٹرز بھیجنے ہیں یا ایون ادھر ائرکرافٹ وغیرہ آپ نے ادھر سے ادھر لے کے جانے ہیں تو امریکن ائر فورس جو ہے وہ سی فائب گیلکسی کو استعمال کرتی ہے یہ وہ دنیا کا واحد جہازہ جس نے ایک آئی سی بی ایم کو بھی لانچ کیا ہوا ہے آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے ای سی بی ایم کو کس طرح سے لانچ کیا پچاس سال ہونے کو آگئے لیکن ابھی تک امریکن ائر فورس نے اس کو ریپلیس کرنے کا نہیں سوچا دوسرے تیسرے جہازوں کو امریکن ائر فورس ریپلیس کرتی رہتی ہے لیکن ابھی تک سی فائب گیلکسی کو ریپلیس کرنے کا اس نے نہیں سوچا وقت کے ساتھ ساتھ امریکن ائر فورس نے اس کو موڈنائز بھی کیا ہے اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ دوہزار چالیس اور اس سے بی آنڈ بھی جو ہے امریکن ائر فورس کے ساتھ کام کرے گا سی فائب گیلکسی جہاز جو ہے وہ امریکہ کے تمام کانفلکٹ میں جو ہے اس نے حصہ لی ہے ویتنام سے لے کے افغانستان تک جتنے بھی امریکن کانفلکٹ سوئے ہیں اس میں سی فائب کا جو ہے کلیدی کردار رہا ہے دنیا کا جو لارجس ائر کرافٹ ہے وہ تو رشیہ کا انٹون آف ان 225 ہے لیکن امریکن ائر فورس کا بات جو لارجس ائر کرافٹ ہے وہ یہ سی فائب گیلکسی ہے سی فائب گیلکسی کی جو رینج ہے وہ تقریباً تیرہ ہزار کلومیٹر ہے لیکن تیرہ ہزار کلومیٹر تھا بہ جب وہ خالی سفر کر رہا ہو یعنی کہ ان لوڈڈ ہو اگر اس کو فلی لوڈڈ کر دیا یعنی کہ اس کا جو فلی لوڈڈ اس کا جو ویٹ اٹھانے کی کپیسٹی ہے وہ تقریباً 120 ٹین کی ہے تو اس کی جو رینج ہے وہ کم ہو کے 4300 کلومیٹر رہ جاتی ہے فلی لوڈڈ جہاز کی کس طرح سے رینج ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں فلی لوڈڈ جہاز کی رینج کو ایکسٹینڈ کرنے کے لئے آپ ائر ری فیولرز کا استعمال کرتے ہیں میں نے کچھ دن پہلے آپ کو ان کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنا کے دی تھی بسیکلی کچھ یوں ہوا کہ جس طرح جس طرح ملٹری ایکوپنٹ جو ہے وہ بڑھتا گیا اور ایڈوانس ہوتا گیا 1960s کے اندر امریکن ائر فورس کو ایک جدید ٹرانسپورٹ ائرکرافٹ کی ضرورت پیش آئی ریزن سیمپل تھی ملٹری ایکوپنٹ جو تھا وہ بڑا ہوتا جا رہا تھا ایڈوانس ہوتا جا رہا تھا اور دنیا کے مختلف حصوں تک پہنچنا امریکن ائر فورس کی ایک ضرورت بنتی جاری تھی آپ کو پتا ہے امریکہ کے پنگے کس قسم کے ہیں ایک نئے ڈیزائن کی ضرورت تھی اور اس نئے ڈیزائن کے لیے نئے انجنز کی ضرورت تھی تین کمپنیوں کو جو ہے وہ ایک کانٹریکٹ دیا گیا لاکھٹ، مارٹن، ڈگلس اور بوئنگ 1964 کے اندر جب ان تین کمپنیوں کو کانٹریکٹ دیا گیا تو ان کو کہا گیا کہ آپ نے ایک سال کے اندر ہمیں جو ہے وہ ایک ایسا ڈیزائن بنا کے دینا ہے جو ہماری ریکوائیمنٹ کے اوپر پورا اترتا ہو تینوں کمپنیوں نے جو ہے وہ جہاز کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا دوسری طرف انجنز کے لیے جنرل الیکٹرک اور پریٹن وٹنی کو کہا گیا کہ آپ نے اس جہاز کے لیے جو ہے ہمیں ایک اچھا سا انجن تیار کر کے دینا ہے تینوں کمپنیوں نے اپنے طور پر جہاز بنانا شروع کر دیا تینوں کمپنیوں کے جو جہاز کا ڈیزائن تھا وہ آلموسٹ سیم تھا یعنی کہ سیم کس طرح سے تھا کوکپٹ جو ہے وہ فیوزل آج کے اوپر آئے گا جہاز کے فرنٹ اور ریئر کے اوپر دروازے ہوں گے تاکہ سائیملٹیلی ایسی دونوں طرف سے جو ہے اس کو لوڈ اور انلوڈ کیا جا سکے تاکہ لوڈنگ اور انلوڈنگ کا جو ٹائم ہے اس کو کم سے کم کیا جا سکے امریکن ایڈ فورس کو بوئنگ کا ڈیزائن کافی حد تک پسند آیا تھا اب یہاں پہ میں نے آپ کو تھم نیل کے اندر کہا ہے کہ اس جہاز کو بنایا تو لوڈ مارٹن نہ تھا لیکن اس کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ بوئنگ کو ہوا اب وہ کیسے ہوا وہ یہاں پہ بات آئے گی امریکن ایڈ فورس نے جو ڈیزائن پسند کیا وہ بسکلی بوئنگ کا ڈیزائن تھا لیکن ایک چیز ہوتی ہے لویس ٹوٹل کاؤس سلوشن لوڈ مارٹن نے جو جہاز آفر کیا تھا اس کا جو لویس ٹوٹل سلوشن تھا وہ سب سے کم تھا اس وجہ سے امریکن ایر فورس نے جو ہے یہ لوڈ مارٹن کے سی فائیو کو جو ہے سیلیکٹ کر لیا انیشلی ایٹی ون جہازوں کا آرڈر دے دیا گیا لوڈ مارٹن کو یہ جہاز جو تھے یہ نائنٹین سکسٹی نائن سے لے کے نائنٹین سیونٹی تھری کے اندر ڈیلیور کیا جانے تھے دوسری طرف انجن کے لیے جو ہے جنرل الیکٹرک کو سیلیکٹ کر لیا گیا جنرل الیکٹرک کا جو انجن تھا تی ایف تی نائن اس کو سیلیکٹ کیا گیا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس جہاز کا سب سے زیادہ جو فائدہ ہوا تھا وہ بوئنگ کو ہوا تھا آلدھو بوئنگ جو تھا وہ بیڈ اپنی لاسٹ کر گیا تھا لوڈ مارٹن سے لیکن اس نے جو جہاز بنایا تھا وہ کافی حد تک جو تھا بوئنگ سیون فور سیون سے ملتا جلتا تھا وہ ڈیزائن جو تھا وہ ہٹ ہو گیا اور اگلے پچاس سال کے اندر بوئنگ نے تقریباً پندرہ سو پلس سیون فور سیون جہاز جو تھے دنیا کی مختلف ایلائنز کو جو ہے وہ سیل کیے اب یہاں پہ آپ دیکھیں لوڈ مارٹن جس نے کانٹریکٹ جیتا تھا وہ صرف ایک سو اکتیس جہاز جو تھے وہ ملیٹری کو فراہم کر سکی کیونکہ ملیٹری نے آرڈری صرف ایک سو اکتیس جہازوں کا کیا تھا جبکہ بوئنگ جس نے وہ جہاز بنایا تھا آلدھو اس کو ملیٹری نے تو پرچیز نہیں کیا لیکن اس کو سویلین ایر لائنز نے پسند کیا اور وہ جو جہاز سوزگندر تھوڑی سی مائنر چینجز کر کے تو اس کو سیون فور سیون بنا دیا گیا اور تقریباً پچاس سال کے اندر پندرہ سو سے زیادہ بوئنگ سیون فور سیون جو ہے بوئنگ نے سیل کیے تھے تو اس طرح سے بوئنگ کو جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ ہو گیا وہ ریسرچ کرنے کا اور اس ٹرانسپورٹ کے اوپر ورکنگ کرنے کا جب یہ جہاز بنا تو اس کے اندر کچھ مسئلے مسائل تھے اس کے جو ونگز تھے ان کے اندر کریکس آنا شروع ہو گئے امریکن ائر فورس کو جو ہے ایک بلین ڈالر اور دینے پڑے لاخیڈ مارٹن کو اور اس کے بعد جو فلاؤز تھے وہ ان ایک بلین ڈالر سے انہوں نے صحیح کر کے تو امریکن ائر فورس کو دیئے اس وجہ سے اس جہاز کی جو کاؤسٹ ہے وہ کافی زیادہ بڑھ گئی آلدھو امریکن ائر فورس جو تھی وہ یہ مانتی تھی کہ بوئنگ سیون فور سیون جو ہے وہ زیادہ ٹینج اٹھا سکتا ہے یعنی کہ زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے لیکن اس کے اندر جو امریکن ائر فورس کا جو سامان تھا مثلا آپ کہہ لیں کہ اس کے اندر اپاچی ہیلیکوپٹر نہیں آسکتا میں ایک مثال دے رہا ہوں اپاچی ہیلیکوپٹر نہیں آسکتا تھا وہ ڈائمنشن کی وجہ سے نہیں آسکتا تھا وزن کے حوالے سے دیکھا جائے تو بوئنگ سیون فور سیون زیادہ وزن اٹھا سکتا تھا لیکن یہ جو سی فائیو تھا اس کا ڈیزائن ایسا تھا کہ اس کے اندر بڑے سے بڑے جہاز بھی آجاتے تھے اس کے اندر ٹینکس بغیرہ بھی فٹ آجاتے تھے اس کے اندر ہیلیکوپٹرز بھی فٹ آجاتے تھے بوئنگ سیون فور سیون جو تھا اس کا ڈیزائن ایسا تھا کہ وہ کچھ چیزیں جو تھی وہ نہیں اٹھا سکتا تھا نائنٹین ایٹی ٹو کے اندر پچاس اور سی فائیو کا آرڈر جو تھا وہ امریکن ائر فورس نے دیا اس کو سی فائیو بی کا نام دیا گیا سی فائیو بی کے اندر زیادہ کپیسٹی تھی اس کے اندر زیادہ ایمپروپٹ ایوی آنکس تھے سی فائیو بی جب بنا تو اس کو نیسا نے بھی ٹیسٹ کرنا شروع کر دیا نیسا نے اپنی سیٹلائٹس کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے دو جہاز پر چیز کیے اور انہوں نے اس کو ڈیزگنیشن دیا سی فائیو سی اس کے بعد اس جہاز کے اوپر اور زیادہ ورکنگ ہوئی اور اس کا ایک نیا ورژن جو تھا وہ نکالا گیا سی فائیو ایم جب سی فائیو ایم جہاز بنایا گیا تو اس کی جو رینج تھی وہ پرانے سی فائیو ورجن سے بہت زیادہ تھی اور سی فائیو ایم جو تھا وہ شارٹر رنوے سے ٹیک آف بھی کر سکتا تھا یعنی کہ سی فائیو ایم کو ٹیک آف کرنے کے لیے زیادہ بڑے رنوے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی تمام پرانے سی فائیو کو انہوں نے کنورٹ کرنا شروع کر دیا سی فائیو ایم کنفیگریشن کے اوپر اور یہ پروسس دو ہزار چھے کے اندر سٹارٹ ہوا اور دو ہزار اٹارہ کے اندر کمپلیٹ ہوا اس جہاز کے اندر ایک ایسا کمپارٹمنٹ بھی ہے جس کے اندر اسی سیٹے لگی ہوئی ہیں یعنی کہ اسی پسینجرز جو ہیں اس جہاز کے اندر سفر بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ یہ جو سیٹس لگی ہوئی ہیں یہ دوسری طرح مو کر کے لگی ہوئی ہیں یعنی کہ یہ فارورڈ لوکنگ نہیں ہے یہ ریئر لوکنگ ہے اب آجائے بات اس آئی سی بی ایم کے لانچ کے اوپر امریکن ایر فورس کی ایک سوچ آگئی تھی کہ اگر رشیہ ہمارے اوپر سرپرائز اٹیک کر دیتا ہے یعنی کہ جہاں جہاں ہمارے سائلوس پڑے ہیں وہاں پر سرپرائز اٹیک ہو جاتا ہے یعنی کہ ہمارے آئی سی بی ایمز کو ختم کر دیتا ہے تو امریکہ کے جو نوکلی ریٹسٹس ہیں وہ سارے تباہ ہو جائیں گے اس وجہ سے ان کے پاس بومبرز تو تھے لیکن ان کے پاس آئی سی بی ایم فورس جو تھی وہ ختم ہو جانی تھی امریکن ایر فورس نے ایک ریڈیکل آئیڈیا دیا کہ اگر ہم ایک منٹ مین جو ان کا ایک آئی سی بی ایم ہے اس کو ہم سی فائب گیلکسی سے لانچ کریں یہ ایک بہت زیادہ ڈینجرس آئیڈیا تھا اینی وے انہوں نے اس کو اٹیمٹ کیا ایک سی فائب گیلکسی جہاز کے اوپر انہوں نے آئی سی بی ایم کو رکھا ہوا کے اندر بیس ہزار فوٹ کی بلندی پر لے کے گئے اور وہاں سے انہوں نے اس کو ریلیس کر دیا ہوا میں آنے کے بعد آئی سی بی ایم کا جو اینجن سے وہ سٹارٹ ہو گئے اور آئی سی بی ایم جو تھا وہ اپنے نشانے کی طرف چل پڑا آلوہ یہ ایک سکسیس فول ٹیس تھا لیکن پھر بھی اس کے اندر بہت زیادہ خطرات تھے جس کی وجہ سے امریکن ایر فورس نے اس آئیڈیا کو سکرپ کر دیا امریکہ کے جو سیکرٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کے اندر سی فائیو نے کلیدی کردار ادا کیا مثلا جب امریکہ ایف ون ون سیون سٹیل تیر کرافٹ کو بنا رہی تھی تو اس کے پرزوں کو ادھر سے ادھر لے کے جانے کے لیے سی فائیو گیلیکسی جہاز کو استعمال کیا گیا اس کے بعد آپ کو بتا ہے کہ نیسا کو اپنی سپیس شیٹل کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے بھی ایک جہاز کی ضرورت تھی ادھر بھی بوئنگ سیون فور سیون اور سی فائیو گیلیکسی کا آمنہ سامنا ہوا لیکن الٹیمیٹلی نیسا نے جو ہے بوئنگ سیون فور سیون کو چوز کیا کیونکہ سی فائیو گیلیکسی جو تھا وہ ایکسکلوسیم ملیٹری کے لیے تھا اور اگر نیسا یہ جہاز لیتی تو اس کو یونائیٹ سیٹس ائر فورس کو انوالف کرنا پڑتا نیسا یہ نہیں چاہتی تھی نیسا نے پرائیوٹلی جو ہے بوئنگ سے کانٹیکٹ کیا اور اس نے بوئنگ سے یہ جہاز پر چیز کر لیا پھر ایک اٹیمٹ ایسی ہوئی کہ اس جہاز کو انہوں نے کمرشل ایٹ کرافٹ کے اندر کنورٹ کرنے کی کوشش کی کہ اس جہاز کے اندر تقریبا ہزار پیسنجر آ جائے لیکن وہ اتنا وائیبل نہیں ہوا کیونکہ اس کی جو فیول کی کنزمشن تھی وہ بہت زیادہ تھی اور آپ کو پتا ہے کہ کمرشل چیزوں کے اندر بہت زیادہ اگر آپ کی کنزمشن ہو جائے فیول کی تو وہ وائیبل پروجیکٹ نہیں رہتا اس وجہ سے اس آئیڈیا کو سکرائپ کر دیا گیا لیکن آج بھی سی فائیو گیلکسی جو ہے وہ امریکن ائر فورس کے اندر فلائے کر رہا ہے اور اپنا ٹرانسپورٹ کا جو اس کا مین کام ہے وہ اس کو سر انجام دے رہا ہے تو دوستو ہاپفولی آپ کو آج کی ویڈیو اور آج کی انفرمیشن پسند دائی ہوگی میری طرف سے آج کے لیے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ